ہم لوگوں نے اور مانی اندریج جی کی سرپرستی کے اندر یہ مسلم راستی یہ منچ دو دان کے جگہ جگہ کارے کرم کر رہا ہے میں اپنے نوجوان ساتھی فریز کا دل سے آبھار اور شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ تقریباً سالہ سترہ ہزار کلومیٹر کی پیدل یاترہ کشمیر کنیا گماری سے لہل اداخ سے شروع کی تھی اور کنیا گماری سے واپس جمہ کشمیر تک جو سالہ ساتھ سترہ ہزار کلومیٹر کی گوونش کو بچانے کے لیے گوونش کی رکشہ کے لیے فریز نے جتنی مشکلوں کا سامنا کرتے ہو یاترہ کی وہ واقعی قابلے کا نہیں چاہی اور اسی کے ساتھ میں عمران چودری صاحب جو کل اپنے کارے کرم پر بحث رہنے کے بعد تیلنگ آنا سے یہاں پر آیا ہیدر آباد کے اندر کلیوں نے گوونش داند کے ہی کارے کرم رکھا تھا اور میں ساجد صاحب کا بہت شکر گزاروں کہ جنہوں نے بہت ہمت کرتے ہوئے اور بہت ہمت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ یہاں دلی کے اندر یہ گوہدان کیا ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں دیکھیں جہاں تک جو بات ہی حدیثوں کا تعلق ہے اس میں کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ ہم کوئی بھی ایسا کہ رہے ہیں جس سے ہمارے پڑوسی کا بھی لکھے وہ ہم کہہ رہے ہیں ہمارے عمل سے وجود میں آئے تو یہ تو گوہ کشی جو ہے یہ اتنا خطرناک اور اتنا دکھ دینے والا کاری یعنی ایک بہول سماج ہمارے بھارت کا ایک بہول سماج سناترنی دھرم جس کو اپنی ماں سمجھتا ہے ہم اس کو اگر کاٹیں یعنی مسلم سماج اگر اس کو کاٹیں تو اس سے گندہ کرتے ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا لیکن ہم دیکھیں کہ مسلم راستی منچ کی پہل کی وجہ سے انہوں نے جو شروعات کیے مسلم راستی منچ نے جو شروعات کیے اس کی وجہ سے گوہ کشی پر ہندوستان کے اندر پابندی لگ چکی ہے اور مسلمان خاص کر میں مسلم سماج کی بات کروں تو اس گوہ کشی کو لے کر بہت زیادہ آویر ہوا ہے اور کافی ورچوں سے ہم دیکھیں کیونکہ مسلم راستی منچ پچھلے کئی ورچوں سے گوہ کشی روکنے کے لیے کاریہ کر رہا ہے لیکن مسلم راستی منچ کی وجہ سے اس مسلم سماج کے اندر جاگرکتا آئیے اور وہ اپنے بھائی کا دل نہ دکھاتے ہوئے اس گوہ کشی کو بلکل بند کر دے تو اس کا ہماری طرف سے صرف اور صرف یہ میسیج جاتا ہے کہ بھائی آپ کوئی بھی ایسے قربانی نہ کریں کسی بھی ایسے جانبر کی قربانی نہ کریں کہ جس سے ہمارے ہندو بھائی ہمارے سناتنی بھائی کا دل دکھے اس کو روکنے کے لیے اور آپس میں بھائی چارہ دیش کی ایک تا گھنڈتا کو مضبوط کرنے کے لیے آپسی بھائی چارہ کو بڑھانے کے لیے یہ مسلم راستی امنچ جگہ جگہ گودان کر رہا ہے ہر شیطرے میں ہر اسٹیڈ کے اندر الگ الگ سوبوں کے اندر اب تک دس سے زیادہ کارے کرم کر چکے اور ابھی کارے کرم کی جڑی ہو رہے ابھی کارے کرم ہو رہے وہاں پر رہیں گے یہ ہمارے میں افضال صاحب کو بے حد میں سلام کر دوں کہ مسلم راستی امنچ میں آج یہ بنیادی پتھر ہے صاحب ان لوگوں سے ہم کو پریڑنا ملتی ہے ہماری طاقت ہیں مارنی گریج ہی ہمارے ساتھ کڑے ہوئے یہ ہماری طاقت ہیں ان سے حوصلہ اور سرپرستی ہم کو ملتی ہے ڈاکٹر عمران چودری جو بنیاد کے پتھر ہے مسلم راستی امنچ کی مسلم راستی امنچ جو جاگ رکھ کر دے کے لیے جو یہ قدم اٹھا رہے ہیں وہ واقعی قابل تاریف ہیں اور مسلم راستی امنچ دلی پردیش کی ذمہ داری مجھ کو دی گئی ہے میں اس ذمہ داری کو بقوبی نباتے ہوئے میں تمام یہاں پر آئے ہوئے جتنے بھی میرے مہمان ہیں ان کا میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں ہمارے ببی بھائی ہمارے راپٹر دیواخر صاحب اور میرے ساتھی شاگیر حسین صاحب اکبر رائن صاحب یہاں پر موجود ہیں میں تمام لوگوں کا دلدار بیک صاحب جو یہاں مہینے میں دو مہینے کے دوسرے سندے ربیوار کو ایک دو کارے کرم ہمیشہ کرتے ہیں بیٹھا کرتے ہیں ان کا بھی بیہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں بیہت شکر گزارو چونکہ کام کرنے والے ہمیشہ پیچھے رہا کرتے ہیں دلدار بھائی پڑھے کے آگیا ہے کیونکہ دلدار بھائی کو بھی فریمی لیجیے دلدار بھائی بیہت بہنت کرتے ہیں میں واقعی آپ کو بھی میں سلام کرتے ہوں